آئیے ہم سب کھڑے ہو جائیں گے ہم سب پویتر آتما کو ہمارے بیج بلا کر ہمارے گیان کے لیے بردان کے لیے کرپا کے لیے ان سارے چیزوں سے ہمیں بھردانے کے لیے شکتی مانگیں گے پاون آتما انتر یامی پاون آتما انتر یامی باون آتما انتر یامی سب سالی بجا کر گائیں گے پاون آتما انتر یامی پاون آتما انتر یامی پاون آتما انتر یامی پاون آتما انتر یامی مرسا دو اپنے نبا اپنے نبا سب ملکے کہیں گے تابن آتما انتر یامی تابن آتما انتر یامی تابن آتما انتر یامی مرسا دو اپنا پریم مرسا دو اپنی جایا مرسا دو اپنا جایا مرسا دو اپنا جایا مرسا دو اپنا جایا مرسا دو اپنا جایا سب ملکے کہیں گے تابن آتما انتر یامی 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 مرسا دو اپنا جایا مرسا دو اپنا جایا تابن آتما انتر یامی 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 آبان 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 آتما انتر یامی اللہ 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 تُو میرا پریوار کا مکتی دادا ہے ایشو کیستو دی ہو ایشو کو دھنیوات تُو میرا پریوار کا مکتی دادا ہے ایشو کیستو دی ہو ایشو کو دھنیوات حالیلویہ 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 بہتی بہتی دیکھو پربو ییشو انسان بن کر ایشو انسان بن کر آیا سنادن پروہیرد بن کر آیا لیکن وہ جا کے کوئی بھی کانونٹ میں نہیں تو بیشپ ہاؤس میں نہیں پیدا ہوا کہاں پیدا ہوا گوہش آلا میں یعنی کی ایک ایک پریوار میں ہے نا ماں باپ کے ساتھ اور تیس سال انہوں نے ماں باپ اور ماں کے ساتھ پانتنا کرتے ہوئے ماں کو انسرن کرتے ہوئے وہ لو آپس میں جیا تیس سال تیس سال پربو ییشو ایک پریوار میں جیا ہے اس کے بعد تین سال پربجن دیا اس کے بعد انہوں نے جیون کا یوجنا پورا کیا تو پربو کا تین سال کا بارے میں بہت سارا چیز لگا ہے بائبل میں لیکن تیس سال کا بارے میں زیادہ کچھ نہیں لگا تیس سال پربو نے کیا کیا تیس سال پربو گھر میں گھرانہ کام کرتے ہوئے سب کچھ گھر کا کام کرتا تھا اور پیدا کے ساتھ اور لیکن پیدا جی مر گیا سن جوسف اس کے بعد ماں کے ساتھ تو سند لکس کا سوساجار میں لگا ہے تو وہی ملا میں جب کھولا تو وہی ملا سند لکس کا سوساماجار ادھیا ہے دو ایک تیس ایک تیس نہیں ایک تیس نہیں نای فیفٹی ون فیفٹی ون فیفٹی ون کیا ہے فیفٹی ون ایک آور ایک آور ان کی مادہ مادہ نے ان سب باتوں کو اپنے ہدائی پر سنچید رکھا سمشید رکھا عیسیٰ کی بدھی لگا اور وہاں آ گیا عیسیٰ کی بدھی اور شریر کا بکاس ہوتا گیا وغیسیر تدھا منشی کے انگرہ میں بڑھتے گئے وہ عیسیر پتر ہے اور عیسیر ہے پھر بھی انہوں نے کیا کیا ان کا باپ باپ کا ادھین دہا لیکن اس میں دوسرے ایک بات بھی ہے مہ باپ کی مہ باپ کا اندر میں ایسا پیار ایسا جان ایسا ہی شریہ ہی شریہ چندہ ہونا چاہیے ابھی تو بچہ لوگ ہمارے ساتھ رہے گا تو ہمارے وشیہ ہی ہے کہ ہم چنگائی نہیں تو پہتراتمہ وردان سب مل کر گھر گیا ہی شریہ میں ایک مجاک بولوں ایک مجاک بولوں مجاک یہ ہے کہ چیز سے فادر کوئی پوچھا دے نا جہادہ سے مہلا لوگ آیا ہے بندی بواس کے لیے کیوں ہے نا جہادہ سے مہلا لوگ آیا ہے نا بہن جی لوگ آیا ہیں میرا مجاک یہ ہے کی آپ لوگ سوچا اچھا پانچ دن کے لیے میرا کام دھام سب بند ہو کے ایک شاندی سے بائٹ جائے کچن کو وہاں ملتا ہے کچن رسوہی رسوہی پر پانچ رسوہی سے پانچ دن چھٹکارا ملا ہے نا تھالیا بجائیے دیکھو آپ کو نہیں تو کھئی سے چھٹکارا ملتا چھٹی چاہیے ملتا ہے کیا رسوہی سے چھٹی ملتا ہے کیا آپ کو صبح صبح اڑا تو پرارت کرنے سب فات ترجی بولتا ہے لیکن آپ کو مال نہیں میرا گھر کا پریشاری میں صبح اڑ کے جھید آج آگ لگاتا ہے چال ہو گیا کام چال ہو گیا کھانا بنایا صبح گھانا بنایا اس کو سب کو دے دیا سب کو کام میں بیش دیا بچہ کو اس کے بعد اس کا برتن تھویا تب تک اور گھانا بنانے کا وقت آگیا پھر اس کو سب کٹنے چالو کیا سب کھانا بنایا دوپر کو گھانا بنایا سب لو آکے کھا پیا اور برتن دھویا اس کے بعد تھوڑا سا کمر سیدھا کرنے کے لیے لیٹ نے نہیں ملا تب تک اور کھانا بنانے کا اور ساف کرنے کا گھر ساف یہی میرا کام ہے اور پانچ دیوست بھی یہاں سب چھوٹ کھانا ملا یہاں پر ڈیوائن ودن آسرم کا کھانا ملا دوسرے لوگ بنا کے دیا ہے نا یہ تو ایک اینبو ہے نا تین چار دباس دوسروں نے اور یہاں کا سسٹر لوگ نے بنایا ہوا گھانا ملا تو ایسا کرو باہر باہر ایسا کرو کچھ تو آپ کو چھوٹ کھانا ملنا چاہیے نا یہ صحیح بات ہے ہمارے پریوار میں محلاؤں کو چھوٹی ملتا ہی نہیں ہے مرد لوگ کہنے کہیں جا جاتا ہے اور چاہید ایک دن نہیں بھی جائے گا لیکن ہم لوگ جائے گا آپ لوگ پریوار جیوان میں بہت پریشانی ہوتا ہے بہت پریشانی ہوتا ہے دیکھو میرا پریوار میں ہم لوگ دس بچے تھا دس بچے سوچ آج کا جبانہ میں کسی کو بھی سوچ نہیں سکے گا دس بچہ کو کئی سے بڑائے گا اور میرا ماں باپ دونوں کام کرنے والا تھا زیادہ دور نہیں تھا سکول میں ٹیچر لوگ تھے پھر پھر بھی مجھے سوچ نہیں سکتا کہ دس بچوں کو ان لوگ کئی سے پالن پورشن کیا ایک چیز ابھی مجھے ہمیشہ یاد آتا ہے وہ جو کچھ بھی باہر کا سب کچھ کرتا ہے وہ سب نہیں ان لوگ صوبے اڑھ کر دونوں پرارتنا کرتا تھا میرا پیدا جی روچ بگیجہ سے جیسا جیسا یہ فول بنا کے رکھا ایسا بہارہ فول دس بچہ اور ان دونوں کا فول کا جنڈ بنا کر ویدی پر پربو کو چڑھاتا ہے وہاں سے چالی ہو گیا اس کے بعد فہیترہ میسہ بیلی دان بائبل پڑھنا اور پھر کام کرنے کے بعد بگیجہ کا سب کام عملوں سے کراتا ہے اور اس کے بعد شام کو پہندہ لیس میری ٹھام لوگ سب مل کر روزری پراتنا کرتا ہے واجن پڑھتا ہے اس کے بعد سو جاتا ہے اور پہن 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 کیوں گی کس کے لیے پہن 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 ماں کو ایک جمیداری ہے پیدا کو ایک جمیداری ہے وہ جمیداری سمجھنا چاہیے اور ہمیں جو جمیداری دیا ہے ہی سوری دیا ہے سب سے پہلا دھیائے میں پربو نے کیا کہا پلپتی گھرند میں دیکھیں یہ شر ایک اٹھائیس ایک اٹھائیس ایشور نے یہ کر کر انہیں آشیرواد دیا آپ توڑا یاد دیکھو یہ آشیرواد وہ جو شبد وہ وجن پہلے بار پربو یہاں پر کیا ہے ایک اٹھائیس ایک اٹھائیس ایشور نے یہ کر کر انہیں آشیرواد دیا کیا کہاں فلو فلو کیا کہاں سب لوگ دو رہیے فلو فلو انہیں آشیرواد دیا ہے انہیں آشیرواد دیا ہے فلو فلو انہیں آشیرواد دیا ہے فلو فلو پرتیو پرتیو پرتوی پر پرتیو پر فائل جاؤ بولی پرتیو پر فائل جاؤ اور اسے اپنے ادھین کر لو یہ آشیرواد دیا ہے ابھی آشیرواد فادر لوگوں کو سچر لوگ آشیرواد دینا ہم لوگ اچھا لگتا ہے لیکن سب سے پہلے آشیرواد کس کا ہے ماں باپ کا ہے ہے نا ابھی دو تین دن کے پہلے ہمارے پرلی میں ایک ایک فادر کا سنسکار دا پروہیدائی سنسکار تو پروہیدائی سنسکار دینے کے لیے بیشپ سوامی ہے اور سب سارا بہت سارا لوگ اس کے لیے پراتنہ کرنے کے لیے ہے اور پروہیدائی سنسکار کے لیے جو کینڈیڈیٹ جو ڈیکن ہے ڈیکن یکہ وہاں لائیا لیکن سب سے پہلا جو بیشپ ان کا سر پر ہاتھ لگا کے پروہیدائی سنسکار کا ابھی شیخ دینے کے پہلا کیا ہوا پہلا وہ کھٹنی ٹیکھا تو ان کا پیتا جی اور مادا جی دونوں ان کا سر پر ہاتھ لگا کے انہیں آشیرواد دیا ہلیلویہ یہ ہم لوگ سوچنا چاہیے ہم ماں باپ کا آشیرواد کو بہت 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 طاقت ہے بہت طاقت ہے کیونکہ پربو نے تب سے بولایا آشیرواد فلوں پھولو فائل جاؤ آشیرواد دیا میں بھی میں جہاں پر بھی جاتا تھا میں پیدا جی کے پاس جا کر کھٹنی ٹیکھے آشیرواد لیتا تھا میں میرا ماں باپ کو کبھی بھی میں انسرن ہمیشہ میں انسرن کرتا تھا اور ہمیشہ میں ان کو حادر کرتا تھا کیونکہ وہی ایک آجیا ہے اس کے ساتھ پربو نے ایک وعدہ کیا ہے اگر تم ماں باپ کو آدھر کرے گا تو تمہارے لیے یہ ایک توفہ دے گا دوسرا کوئی آگیا میں نہیں ہے وہ کیا ہے تم اچھا جیوان بیدائے گا مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے بہت عبیشیغ ہے اس کے ایک کہرن یہی کہ میرا ماں باپ کو بہت آدھر کرتا تھا آدھر کرنے سے ماں باپ کو آدھر کرنے سے ہمیں پربو سے ایک جیدہ جیدہ عبیشیغ ملتا ہے ہمارا جیوان پر بہت اچھا انگرہ ملتا ہے اور آج کل یہ بہت کم ہوتا ہے بچہ لوگ بڑھ جاتا ہے وہ سوچتا ہے کہ مجھے جو من میں آیا میں کیا میں تو ابھی بڑا ہو گیا میں ہڈھارہ سال کو ہو گیا میں جو چاہتا ہے میں کروں گا کروں ہو سکتا اچھا ہوگا لیکن جو ایکسٹرا جو پربو نے جو وعدہ کیا وہ تو نہیں ملے گا پربو بولا کہ تم جو کرتا ہے کرو لیکن وہ ماباپ ماباپ کا آشیروان سے کرے گا تو تم کو اور ایک انگرہ یہ تو میرا پیدا جی ہمیں سب بولتا تھا ہم لوگ سے بچبن سے دیکھو تم لوگ ماباپ کو انگرہ کے ساتھ کرے گا تو پربو نے پربو نے وعدہ کیا ہے کہ تمہارا زندگی بھر تم کو خوشی اور آنند ملے گا اور پربو ییسوس سویم ان کا جیوان پر وہ ایشر ہوتے ہوئے بھی ان کے ماں کو انسہرن کرتے ہوئے جیا تو ہمارے پریوانک جیوان پر ایشور یدہ آنے کے لیے ایک چیز یہ ہے کہ آشیر واد آشیر واد کہاں سے ہوتا ہے لیکن ماں باپ آشیر واد دیتا تو بھی وہ کہاں سے ملتا ہے آشیر آشیر واد فادر لوگ بشب لوگ آشیر واد دیتا تو بھی ایشور سے ہی ہے ایک ایک سن پاپا ایک پاپا وہ پاپا بین گیا تب اس کا ماں جی جنتا تھا سوچو ایک ماں کو کتنا خوشی ہو جائے ان کا بیٹا ان کا بیٹا پاپ بن گیا پاپ بن گیا تب پاپ بن کے بعد ان کا گھر آ رہا ہے ان کا اپنا گاؤ آ رہا ہے اور ماں کو ملنے آ رہا ہے اور ماں کے ملنے کے تو ہم لوگ اگدم گرہ لگایا پریم سے بہت چمبت دیا اور پاپا نے پوچھا پاپا نے بلو دیکھو یہ جو میرا اس کو کیا بلتا ہے رینگ آ 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 میرا آ دیکھ دیکھ سب لوگ بישپ لوگ فادر لوگ سب آ کہ آ آ آ آ آ آ آ آ آ ماما تم کو چاہیے یہ آنگوٹی کو چھومبن کرنا چاہیے کا ضرور مجھے تو بہت کچھ ہے لیکن ایک منٹھر جائیے یہ تو اتنا اچھا آنگوٹی دیکھتا ہے ایک دم نیا ہے چمکتا ہے یہ تمہارا ہاتھ میں جو چمکنے والا آنگوٹی میرا اس آنگوٹی سے پیدا ہوا ہے ہے نا یہ آنگوٹی دیکھو یہ بہت پرانا ہے لیکن یہ جو آنگوٹی میں اور تمہارا پپا کے ساتھ جو شادی اس سے دوارا ہی تم کو جنم ہوا ہے اس کے دوارا ہی تم آگے بڑا ہے اس کے دوارا ہی تم کو بلاوا ملا ہے اس کو دوارا ہی تم باپا بنا ہے تو اسی وقت باپا نے پہلے اوہ آنگوٹی کو چمکن دیا دیکھا سمجھ میں ہے نا میں سوچا تم لوگ تالی پچائے گا وہی نہیں تالی پچائے گا تو پریوارک ہمارے پریوارک جیون کے باڑے میں ایشور کا یوجنا بہت بڑا ہے ہم ایمت سوچو ہمارے پریوار میں بہت دکتکلیف ہوتا ہے پھر بھی ایشور ہم سبوں کو ہم سبوں کے دوارا بہت اچھا کام کرتا ہے اور اس میں یہ بھی سمجھنا چاہیے یہ جو بلاوا ایک سسٹر ہونا ہے فادر ہونا ہے یہ بلاوا ایشور پریوار سے لیتا ہے اور آج کل کا جمانہ میں بچہ لوگ بہت کم ہیں تو بلاوا کم ہیں لیکن ایسا بھی ہے جو ایک ہی بچہ ہے گھر میں ایک ہی لڑکا ہے انہیں تو ایک ہی سسٹر ہے ان کو بھی بلاوا ملتا ہے سب لوگ بولتا ہے کہ ارے تم جائے گا تو تمہارا ماں باپ کا وہ کون دیکھے گا مجھے معلوم نہیں مجھے پربو بلایا ہے یہ بات صحیح ہے سو ہمارا جیبن پر ہمارا پریوار پر یہ دونوں کام سملنا چاہیے کلیسیا کا کام کے لیے سسماچار کا پرچار کے لیے پربو کو سہوہ کرنے کے لیے سسٹر لوگ فادر لوگ بردر لوگ کو ایشور چناتا ہے وہ پریوار سے ہی چناتا ہے ایک مجھے ایک یاد آیا ابھی ایک سسٹر مطلب ایک لڑکی اس کو ڈاکٹر بننا چاہیے سوچا تھا لیکن وہ جب دسوہ کلاس میں ایک مارک کے لیے فیل ہو گیا صرف ایک مارک ایک نوٹ فیل ہو گیا بہت دکھ ہو گیا ہرے کیا کرے گا ان کو ڈاکٹر بننا ہے ڈاکٹر بننا ہے تو فل مارک سے پاس ہونا چاہیے ابھی دوبارہ اگر لکھیں گا تو سب ایک ساتھ لکھ کے پاس ہوگا تب ہی ڈاکٹر کے لیے جا سکتا اس کا ہمت نہیں ہے اگر صرف جو فیل ہوا ہے وہی سمجک لکھے گا تو دسوہ پاس ہوگا لیکن آگے نہیں پڑ سکتا ہے تو آگری میں وہ سوچا مجھ سے یہ پڑھائی اتنا جانی نہیں ہوگا ابھی ایک ساتھ لگے گا تو اگر فیل ہوگا تو اور برا ہو جائے گا اسی لیے وہ صرف وہ جو فیل فیل مطلب سمجھ میں ہے نا فیل فیل کو کیا ملتا ہے نا پات ہو گیا نا پات فیل ہو گیا ابھی جو نا پات ہوا وہی سبجیکٹ لیا پاس ہو گیا لیکن تو ابھی کیا کرے گا ایسا سوچتے دی تب جرمنی سے کچھ سسٹر لوگ آیا کی وہ ان کا گاؤ میں وہ بلاوا کا بارے میں پربو کا بلاوا کا بارے میں دھیان دینے کے لئے تو وہاں کا سب لڑکیوں آجاتا ہے سسٹر لوگ پربو کا پیار کا بارے میں پربو کا بلاوا کا بارے میں سب بولا اور پاویترہ حتمہ کا پراتنا کیا تب تب یہ سسٹر کو یہ لڑکی کو سمجھ میں آیا اس کا بارے میں پربو کا یوجنا ڈاکٹر بننے کے لئے نہیں ایک سسٹر بننے کے لئے اللیلویہ اسی لئے وہ ایک مارک میں نہ پاتھ ہو گیا اور وہ تورن تیار ہو گیا اس زمانہ میں ہوای جگہ سے نہیں جا سکتا تھا وہ شپ شپ مم شپ شپ مطلب جہاج مطلب بہت دن خواہنا پڑتا ہے اور بہت بھیماری ہوتا ہے جہاں جائے رہا تھا اُلٹی ہو جاتا ہے پاک ایسا جرمینی گیا اور سسٹر بن گیا قریب آٹھ سال کے بعد ہی ہو پر دیش دیکھ ان کا مہباب کو دیکھ سکا اور اس کے بعد ابھی جرمینی میں بہت بڑا ایک دھیان ایسا وجن ایسا دیوائن وجن آسرم جیسے ایک جرمن لوگ کے لئے وجن آسرم بنا کر بہت بڑا پریڈت بہت بڑا ایک چنگائی لینے والا سسٹر بن گیا حلیلویہ دیکھو میرا پیدا جی کا باقی سب بھائی باقی سب بھائی کا گھر میں فادر سسٹر لوگ ہے میرا گھر میں کوئی فادر نہیں تھا کوئی فادر کسی کو بلاوہ نہیں ملا ہے نا تب سب بولتا تھا کہ یہ یہ گھر سے کوئی بلاوہ نہیں ہے لیکن بعد میں کیا ہوا میرا بلاوہ ایسا ہوا کہ فادر لوگوں کو فادر سسٹر لوگوں کو پروجن دینے کا بلاوہ آگیا دیکھا ہمارا جندگی ہمارا جندگی ہم لوگ بہت کچھ سوچتا ہے ایسا ہونا چاہیے ایسا ہونا چاہیے بگرہ بگرہ ابھی سمجھو کہ آپ ایک گھر بنانا ہے سمجھو گھر بنانا ہے آپ کو ایک گھر بنانا ہے کیا آپ بنانے والے کو بلا کے کیا بولے گا اے بھائی مجھے گھر بنانا ہے آپ بنانے چاہیے کرو ایسا بولے گا کیا ایسا بولے گا نہیں ایسا بولے گا تو بولے گا ارے آپ ایسا بولا کائسے کتنا کامرہ ہونا چاہیے کتنا اون جائے ہونا چاہیے وہ سب کا ایک نقصہ تو بناؤ اچا 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 بنانا چاہیے وہ دوسرا لوگ بناتا ہے انجنئر لوگ ان کو بلا کر آپ بدا ہو آپ کو اتنا کمرہ ہونا چاہیے اس کا اتنا چاوڑائی لیمبائی ہونا چاہیے اتنا اونجائے ہونا چاہیے اچھا تب وہ انجینئر کو بلا کر بدایا دیکھو مجھے ہم لوگ ایک گھر بنانا ہے اتنا اتنا کمرہ ہونا چاہیے آہ کوئی بات نہیں تو ہم بلیے کیا کیا آپ کو مانگتا ہے مانگا وہ بلا کہ میں ایک نقصہ بنائے گا آپ کو دکھائے گا اور ایک اب تک کے بعد وہ جو بنانے والا گھر کا نقصہ بنایا نقصہ بلا تو سمجھ میں ہے نا اور وہ نقصہ بنائے دیکھا تو ہرے یہ تو بہت سندر بہر بن گیا یہ اتنا سندر گھر بن گیا بہنا نہیں ہے ابھی تو صرف نقصہ ہی بنا لیکن ہم نے کو کوئی لگا کہ گھر تو بنی گیا گھر کا کس میں بنا پہلے نقصہ بنا کے رکا ہے نقصہ بنا کے رکا ہے یہ ہم لوگ پرانتنا کرنا چاہیے ہے پہ پربو میرا پریوار میں سے میرا بیچوں کا بارے میں آپ کیا یہاں یوزنا رکا ہے آپ کا کیا یوزنا ہے وہ ہی سہی پرانتنا ہے اگر ہم سمجھ میں آئے گا تو سب کچھ سب کچھ جلدی جلدی ہو جائے گا اگر ہم لوگ اپنا یوزنا پکٹ کے رکھا ہے تو کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا میرا پرانتنا ہمیں بھاگ لینے کے لیے آنے لگا کئی کئی لاکھوں لوگ آیا لاکھوں لوگ کیا آپ سوچ سکتا ہے کہ یہ لاکھوں لوگ بجن سننے کے لیے آیا اور سب ڈائیوسیس میں بیشپ سوامی اور سب لوگ مجھے بلانے لگا ان لوگوں کا وہاں آیا آیا ایسا مہین بہت فیمس ہو گیا اسی سمائے پر میں دلی کے اور دھور میں میرٹ نام جگہ پر سلدانہ میں ماتا مریم کا بہت بڑا ایک گرجہ ہے اور وہاں کا ڈائیوسیس میں بندی بواس کے لیے گیا فادر لوگوں کو اور بیشپ نے کہا یہاں پر ایک فارن ایک باہر کا ایک پروہید کو مات ڈالا ہے مات ڈالا ہے شو باہر سے آیا پروہید کو مات ڈالا کیا مجھے بہت دیرت ہونے لگا تب میں نے بیشپ سوامی سے پوچھا اس کا کبر کہاں ہے اس کا کبر ٹھیک ہے نا وہ کبر پر جا کر تھوڑا پرارتنا کرنا چاہتا ہے ضرور مجھے لگی گیا وہاں پر میں کھٹنی ٹھیک کر پرارتنا کیا تو مجھے ایک آواز سننے لگا یہ آواز ایسا ہے ہم لوگ فورن سے باہر سے ادھر آکر تمہارا ویشواس بڑھانے کے لیے بہت کشت کرتے ہوئے آیا اس زمانہ میں کوئی سڑک بھی نہیں تھا صرف بائل گاڑی میں جانا پڑتا تھا بائل گاڑی مشنری فادر لوگ ابھی تو سب جیپ گاڑی سب اس سمائے پر جیپ نہیں تھا موٹر کار نہیں تھا بائل گاڑی میں ہی چلتا تھا اور ہم لوگ ایسا بہت سارے پروہید اور سسٹر لوگ ہمارے ہندوستان کے لوگوں کے لیے جیوان بلیدان کیا کیا اس کے لیے تم کچھ کر سکتے کیا تم کئی سے دھنیوات دے گا میں بولا یہ تو اتنا بڑا کام آپ نے کیا ہے میں کیا دھنیوات دے گا ضرور تو بہت دھنیوات دینا چاہیے لیکن مہرہ دینے سے کچھ ہوگا کیا لیکن اس وقت فراغر ایک آواز سنا کیا تم آئے گا کیا تم ہمارے وہاں پر آکے ہمارے بشواسیوں کو شہائدہ کرے گا کیا میں فوریل میں آؤ اور پریڈید آئی کام کرو میں سوچا ہی نہیں تھا میں کبھی سوچا نہیں تھا میں سوچا ہندوستان میں اتنا لاکھوں کروڑوں لوگ یہ پربو کا بارے میں سننے کے لئے ہیں لیکن میرا بلاوا میں بلاوا کا اندر ایک بلاوا آگیا بلاوا کا اندر ایک بلاوا آگیا تو مجھے دوسرا کچھ سوچنا نہیں پڑا کے لئے نہیں ہے کئی کئی جگہ پر مہینہ پر کے لئے میسائی نہیں ہے تھب میں پراترہ کیا پربو ہی آج مردہ مریم نے کہا میں پربو کی داسی ہوں تیرے اچھا پورا ہو جاؤ اور ایک سال کا اندر مجھے پربو نے یوجنا کیا میں جرمنی جایا وہاں پر بہت سارا کام چالو کیا وہاں کا لوگوں کے لئے ابھی میں کبھی نہیں سوچا اے انڈیا کا کھے رلا کا ایک گاؤں میں پیدا ہوا میں میرا جندگی کا بہت سارے سال اس دوسرا ایک راج میں وہاں کا لوگ میں وہاں کا گھر میں وہاں کا لوگوں کا پریشانیوں کو دور کرنے کے لئے پربو استعمال کرے گا یہ میں اس لئے ایک نامنہ بتانا چاہتا ہے کہ پربو کے لئے کچھ بھی اسمبھو نہیں ہے ہم لوگ اپنے پربو کو جیون دے دے گا تو پربو پہلے سے پلان کر کے رکھا ہے پہلے سے اسی پر ہم فٹ ہونے سے سب کچھ ہو جاتا ہے اور وہاں پر میرا کام زیادہ کر کے پریوار لوگوں کے ساتھ ہیں تو اسی لئے ایک پریوار والا آتمی کو پربو نے بھیجائے میرا پریوارک جیون پر کیا کیا تکلیف سہین کرنا پڑا کیا کیا اچھائی ہوا ہے یہ سب کو اُبیوک کرتے ہوئے میں وہاں کا لوگوں کو پریوار میں کتنا دکھ تکلیف ہے ان لوگوں کو ملانے کے لئے سب سب میں سہائدہ کرتا ہے ابھی ایک اس کا ایک اُدھاہرن بتاتا ہو میں نے ایسا بندی وہاں چلاتا تھا وہاں پر ایک پریوار کا پدھی پتنی آ گیا بہت جگڑا ہے وہ بہت جگڑا ہے دونوں تو بیچ میں جو چھٹی کا سمائی پر پادر میں آ کے بولت دیکھو ادھر ایک پدھی پتنی بہت جگڑا کر کے آیا ہے آپ کے پاس وقت ہے کیا تھوڑا اس کو دینے کے لئے وہ تو یہاں پر بندی بواس میں نہیں ہے جیرور دے گا اگر کوئی آیا تو جیرور ہمیں مدد کرنا پڑے گا آچھا تو بہت جن ڈیلڈی کر کے میں کامریے پر ان لوگ کو لے کے آیا اور وہ پتنی پتنی کا بارے میں بولنے لگا یہ ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے اس کو یہ تو چکچکچکچک بہت گالی دینے لگا تو پتنی بھی اس کو بہت گالی یہ تو یہی کارن یہ تو ان کا ایسا کرتا ہے ایسا کرتا ہے ایسا کرتا ہے ایسا کرتے کرتے ان لوگوں نے ان کا بہت سارا برائیوں بولنے لگا اور جگڑا جگڑا ہونے لگا میں سوچا پرابو کیا کرے گا ابھی تھب میں پہتراتما سے پوچھا تو پہتراتما مجھے ایک آئیڈیا دیا آئیڈیا آئیڈیا وہ آئیڈیا یہی ہے وہ آپ کے لئے آپ کے لئے میں ہی کہتا ہوں میں نے بولا آپ بائٹھئے تھوڑا شاندی سے بائٹھئے اور کچھ دیری چھپ رہیے اور اس کے بعد ایک سوچئے پدی کو بولا آپ یہ سوچئے آپ کا پتنی کا اندر کچھ بھی اچھا ہی ہے کیا ایک اچھا ہی ہے کیا ایک بات بولیے کچھ اچھا ہی نہیں کر کے وہ ہر چلانے لگا تب میں پتنی کے پاس دیکھو آپ کا پدی میں اٹھائی سال وہ لوگ شادی ہو گیا اٹھائی سال ہو گیا اٹھائی سال اٹھائی سال اور وہ بولے لگے اٹھائی سال جگڑا ہی کرتا جگڑے کا جگڑا تھا کیا چاہیے پیسہ کر کے چلانے لگا میں بڑا تھوڑا سا سوچو اٹھائی سال آپ کا پریوار جیون میں پدی میں کچھ بھی اچھا ہی نہیں ہے تھوڑا سوچئے اب تھوڑا دیری سوچئے اور میں پراتھنا کیا ہے پہیتراتما پہیتراتما ہائیے پہیتراتما ان کو ایسا ہی ایک چندہ دیجئے ان میں جیون میں کیا اچھا ہی ہے کیا اچھا ہی ہے دیکھنا تو تھوڑا بات میں یہ جو عویرت ہے جو پتنی ہے پتنی کا مو پہلے اتنا کالا تھا گصہ تھا سوچو اُس کو بہت گصہ گصہ ہونے سے کالا ہوتا ہے لیکن آستے آستے ان کا چہرہ میں روشنی آنے لگا میں دیکھ رہا ہے میں دیکھ رہا تھا اُس کا چہرہ میں کچھ روشنی آ رہا ہے تب ہی مجھے معلوم پڑا کی اُس کا من میں کچھ اچھا بیجار ہوا ہے اور اُس کے بعد وہ تھوڑا سا اُدھر دیکھتا ہے ہم 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 ایسا دیکھتا ہے دیکھ کے اُس کے بعد بولا ہے ہاں بھائی صاحب یہ میرا ہس بین جو کچھ بھی ہو اٹھائی سال انہوں نے جو مہنت کیا کام کیا بہت مہنت کیا اس لئے تو ہم لو جی رہا تھا ہے نا بہت اچھا بات بولا یہ اٹھائی سال یہ روش صبح سے کام کر کے مہنت کیا پیسہ لایا اس لئے تو ہم لو جیا یہ سننے سے یہ سننے سے ان کو وہ سن سمجھ رہا ہے کیا دیکھو اور صرف یہ ایک بات پر وہ اندھیرا ٹوٹ کیا اندھیرا ٹوٹ کیا ان لوگوں کا بیچ کا ایک بات پر اور ترند وہ پتنی بولنے لگا دیکھو بھائی سال یہ میرا پتنی جو بھی ہو لیکن مجھے ہم لوگ کو تھیل لڑکی ہے اور تھیل لڑکیوں کو میرا پتنی ایسا سمالتا ہے کوئی برابر کر نہیں اتنا ان کو پیار کرتا ہے ان کو اتنا ان کو سب کچھ کرتا ہے میں تو کام کے لئے باہر جاتا ہے لیکن یہ ان کا پڑھائی کا بارے میں ان کا ڈرس کا بارے میں ان کا کھانا کا بارے میں سب کچھ محنت کرتے ان کو سمالتا ہے ہم 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 آپ نے دیکھ رہا تھا سمجھ آتا آپ تو کبھی نہیں بولا تھا اور تو میں بولا اور ایک تھیل بولو اور ایک تھیل بولو تو یہ دونوں بہت دور میں بائٹا تھا بہت دور میں بائٹا تھا ہنستے ہنستے پڑا نہیں ہوتو ہوتو ہنستکا گیا اور ایک ایک کر کے فور بولنے لگا تو میں نے بولا اور ایک چیت اور ایک چیت ایسا ایک ایک کر کے بولا تب کھا دیکھو دیکھو یہاں دیکھئے دیکھو ابھی یہ اندہگار ہو گیا لیکن وہ ایک ایک کر کے جب بولا تو روش نہیں آ گیا ایک ایک اچھا ہی بولا تو ان لوگوں کا بیچ میں بہت سا برائی تھا لیکن اس کو مت بولتے ہوئے ایک ایک کر کے جو اچھا ہی بولا تو اچھا ہی سچ مجھ پہاں سے آتا ہے اچھا ہی کہاں سے آتا ہے ایسور سے آتا ہے ایسور ہی سب اچھا ہی کا سروض ہے تو اچھا ہی جو دوسرے کا دوسرے کا سبھاو میں جو اچھا ہی ہے دوسرے کا جیون پر جو اچھا ہی کو ہم چُدھی کرتے بھکت ہم ایسور کو دینیوان دیتا ہے اور دونوں میں ایک دم نزدیک آکے وہ دونوں گلہ لگا کر اتنا رونے لگا ارے ہم لوگ اتنا اچھا لوگ ہیں ہم لوگ کو اچھائی کو نہیں دیکھا ہم صرف برائی کو دیکھے جگڑائی کرتا تھا اور ان لوگ ان لوگ آیا اس لیے ہم لوگ اٹھائیس سال سے جگڑا کرتا ہے لیکن آج ہم لوگ نرنہ ہی لیا ہے ہم ہمارا شادی شادی کیا بڑا ڈائیوئرز کرنے والا ہے ڈائیوئرز کرنے کے لئے ان لوگ نرنہ ہی لیا تب کوئی بڑا اچھا اگر ڈائیوئرز کرنا تو کرو لیکن وہ توامس بھائی ہے ان کا جرہ آشیرواد لے کے ڈائیوئرز کرو اس لیے ہی آیا تھا اے بھوان اور بہت ان کو اتنا آنند ملا ان لوگ دونوں اور کبھی جگڑا نہیں کرے گا روز ہمارا جیون میں ایک دوسرے کا اچھائی کو نظر رکھے گا اور ایک مجھے یاد ہے ایک بہن جی ریٹریٹ میں سیویر میں آیا تو پہلے میرے پاس آکے بولا دیکھو آپ کے ساتھ کچھ کچھ کھانا ہے کچھ کھانا ہے کچھ میرے لئے پرانتنا کھانا چاہیے میرا پدی اتنا برا ہے اتنا پریشنی ہے اس کو اس کا بارے میں کہانا چاہیے بولا ہم بڑا کہیے کہیے ابھی بیٹے ہیں اور وہ پدی کا بارے میں ساکھ کچھ ان کا برائی چیز سب بولنے لگا تو میں نے پوچھا ہم اچھا وہ سب ٹھیک ہے لیکن ابھی ایک بات تھوڑا سا دوسرا طریقہ سے آپ سوچئے آپ کا پدی میں کوئی بھی ایک اچھا ہی ہے کیا ایسا بولا میں بولا سوچو تو اس سر سے پرانتنا کرو میرا پدی میں کیا اچھا ہی ہے اور کچھ تیری کے بعد ویسا ہی ان کا چہرہ بدل گیا ایک مجھے ابھی یاد آیا مجھے تو ابھی یاد نہیں ہو کیا بولا ہے اور وہ بولا تو وہ پدی میں جو اچھا ہی بولا تو میں بولا دیکھو آپ آج گھر جائے گا گھر جائے گا آپ ان کو یہ بات بولے گا ہاں کیوں نہیں بولے گا وہ تو سچا ہے بولنے کے لئے کیا وہ تو سچ ہے ان میں وہ جو اچھا ہی ہے وہ بولنے کے لئے کیا ہے میں بولے گا اب جب بولو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کل میرے پاس آکے بولو ہے نا اچھا ٹھیک ہے چلے گیا ابھی دوسرے دن میں صبح آیا تو سب آنے کے پہلے یہ پتنی اور اس کے ساتھ ایک آتمی کڑا ہے وہ آتمی آکے بولا آپ میرے پتنی کو کیا کیا تھوڑا سا گھسا سے بولنے لگا تو میں بولا رہے بات کیا ہو گیا پھر اس کے بعد وہ خوشی سے بولنے لگا بھائی صاحب کل رات کو ہم لوگ سویا ہی نہیں کیونکہ یہ مجھے ایسا بات کہنے لگا کہ میرا جندگی پہ کبھی نہیں ست ایسا بولا اتنا اچھا اچھا چیزیں بولنے لگا کہ مجھے بہت پسند آیا ہم لوگ بہت خوشی تھا رات بھر ہم لوگ باتیں باتیں کرتے 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 ہانیمون جائیسا ہو گیا اور میں صبح صبح ہمارے آفیس میں بلا کے بولا دیکھو آج مورے چھٹی چاہیے میں ان کا بندی بھاس کے لیے جانا ہے کر کے وہ آ گیا سچ مچھ بات ہے آئیے ابھی آپ لوگ آنکھیں بند کرتے ہوئے ایسا سوچیں یہ سسٹر لوگ کو بھی یہی بات لاغو ہے اپنا کمیونٹی میں سپیریئر ہوتا ہے بہت دوسرا سسٹر لوگ ہوتا ہے ہم لوگ ہمیشہ ان کا برائی نظر آتا ہے لیکن اس میں جو اچھا ہی نظر میں لائیے اور وہ یاد کیجئے اور اس سے تھیرا بجائیے تو ابھی آپ خردہ ہی میں آپ کے پریوائر کا پدی پتنی کا پارے میں سوچو پدی پتنی آپ سوچیں ابھی آپ کا جو پدی ایسا سوچو آپ کا پتنی کا کیا اچھائی ہے پتنی ایسا سوچیں آپ کا پدی کا کیا اچھائی ہے سسٹر لوگ سوچئے آپ کا کمیونٹی میں جو جو لوگ ہے اس میں کیا اچھائی ہے اب سوچتے ہوئے من میں بجار کیجئے اور من کا من اور آپ کا بیٹا بیٹیوں میں کیا اچھائی ہے اور آپ کا ساسر میں کیا اچھائی ہے وہ اچھائی کو پہلے دل میں منن کرتے ہوئے پربو کو دھنیواد دے دو پربو کو دھنیواد دے دو اور آپ نشچے ہی کرو کہ آج گھر جائے گا تو یہ ان سے کہے گا ان سے کہے گا ابھی آپ من کا من ان سے کہیے دیکھو یہ ہی تمہارا اندر اچھائی ہے یہ اچھائی تمہارا اندر کے جو اچھائی یہ ہے دیکھو ابھی آپ کو خوشی آتا ہے کیا خوشی آتا ہے کیا بولیے یہ سوچنے سے خردہی میں خوشی ہوتا ہے کیا کتے لوگ کا ایسا خوشی ہوتا ہے بہت اچھائی ہے چورا ہاتھ اڑاتے ہوئے تعلیم بھجا کے پربو کو دھنیواد دیجئے اے شکی ستودی ہو اے شکو دھنیواد اے شکی ستودی ہو ابھی یہ آپ روج کرنا چاہیے روج آپ کرنا چاہیے اور روج آپ آپ کا پدی پتنی کا بیچ میں کتنا اچھا ہی ہے یہ بات بولنا چاہیے بہت کی کچھ گھرا بھی ہوگا تو بھی اس کو یاد مت کرو وہ رہنے دو ادھر اچھا چیز بولو تب وہ برا چلے جائے گا اچھا ابھی ہم اور ایک چیز سمجھنا چاہیے سوسہ ماجار کا پرجار کرنا دیکھو بھلے میرا پیدہ جی مادہ جی اتنا کام کیا ہے مجھے بڑاپن کیا لیکن اس وقت ہمیں یہ نہیں پیدایا کہ ہر ایک کو سوسہ ماجار کا کام کرنا ان کا جیمیداری ہے پربو ایشو نے مطی کا سوسہ ماجار کا آگریمنٹ لگا بدایا ہے کہ ہر ایک کو سوسہ ماجار کرنا چاہیے سوسہ ماجار مطی اٹھائیس مطی اٹھائیس میں لگا ہے تب اٹھائیس میں لگا ہے مجھے سورگ میں اور پرتیو بھر پورا آدھگار ملا ہے اسی لیے سب لوگ دبراتے ہوئے بولیے اسی لیے تم لوگ جا کر سب راشتروں کو شش بناو اور اینی پیدا پورا